ہم داخل ہوئے ہیں اس سے پہلے جہاں پر ہم نے گزہ جنگ کی صورتحال پر آپ کے سامنے تازہ ترین جو صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہ کیا ابھی جو آپ ڈیٹس آ رہے ہیں چونکہ آج سترون دن ہے سات اکتوبر کے بعد جو سیچویشن بنی ہے دونوں اطراف سے حملو کا سلسلہ جاری ہے اور جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پچھلے چوبیس کھنٹوں میں یا آٹھ دس کھنٹوں میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے رکھا یہاں سے آگے بڑھیں گے اور بات اب ذرا مرکز کے ذریعے انتظام جبوں کشمیر کی کریں گے اور آج دیگر کچھ موضوعات بھی ہیں ان پر ہم جائیں گے لیکن اس سے پہلے بنی حال سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے رامبن زلے سے جہاں پر آتی زدگی کا ایک واقعہ پیش آیا ہے کھارپورا بنی حال کے اندر اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق فائر این امرجنسی سرویسز رات کو ہی موقع پر پہنچی دورانی شب آگ کا ایک واقعہ پیش آیا ہے افتر سے بھی جانکاری رامبن سے دی گئی ہے کہ لپی جی سیلینڈر جو ہے ویشنو ڈھابا کے اندر تھا جو شاید بلاسٹ ہوا ہے ابھی تک جو انیشل ڈیٹیلز آ رہی ہیں کنفرمیشن ابھی ہونا اس پر باقی ہے لیکن ناشنل ہائیوے کے قریب آتی زدگی کے اس وقتے کے فوراں بعد مقامی پولیس اور فائر ٹینڈرز جو ہیں جن میں فائر این امرجنسی کے جو اہلکار ہیں ان کو موقع پر روانہ کیا گیا تین دکانیں جن میں نقصان ہوا ہے ایک دپارٹمنٹل سٹور بھی کہا جارہ کے خاکستر ہو گیا ہے اور آخری اطلاعات جو اب مل رہی ہیں کہ چیزیں کنٹرول میں کر لی گئی ہیں بانیحال سیدھا چلیں گے آریف وحید ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کی ہوئے ہیں آریف اگر آپ تک آواز پہنچ رہی تو بتائیے گا کیا مزید ڈیٹیلز ہیں اس حوالے سے یہ جو دورانے شب فائر انسیڈنٹ سامنے آیا ہے میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ جنگو سرکتے ہیں بانیحال تاؤن کے اندر درمیان تین دکانیں جو ہے وہ خاتستر ہوگی جس میں ایک ہوتل اور اس کے ساتھ میں ایک ٹائر کی دکان اور دوسرا جو ہے یہاں پہ میں آپ کو بتانے کی کوش کروں گا کہ ایک ہوتل اور کےڑیا نشاب جو ہے اس میں شامل ہے کل تین دکانیں ہیں جس میں بلکل تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے فائر ان ایمیجنسی کا بھی جو ہے جائے واردات پہ پہ پہنچا اور ایڈمنسٹریشن کی ڈریکشن پہ جو ہے وہاں پر چیزوں کو جو ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم جہاں تکلدار بانیہ میں پولیس کے جو لوگ ہے تو وہاں پر آگ پہ جو ہے کنٹرول کیا گیا ہے اور اگر بروکت یہ کاروائی ناکی بھی ہوتا تو شاید کچھ اور دکانے جو ہے اس میں لپیٹے میں آسک نہیں ہے لیکن تائم دکانے جو ہے کنٹرول کیا گیا ہے یہ جو تین دکانے یہ پوری طرح سے خاکستر ہو گئی اور اس میں چانچ بھی کی جارہی ہے کہ آگ کی دو بجا ہے اس کو جو ہے دیکھا جا رہا ہے لیکن یہ ہائیوے کے یا جنہیں جو ٹاؤن کی پریمیسز کے اندر یہ جو ہے یہ تین دکانے جو ہے وہ خاکستر ہو گئی بہت شکریہ تفصیلات فراہم کرنے کے لئے آریف آپ ہمارے ساتھ رہیں گے آڈیو ذرا ٹھیک کر لیجی گا کیونکہ اگلی خبر پر بھی آپ کے پاس دوبارہ لوٹنا ہے سرینگر چلیں گے سید تجمبل ہمارے ساتھ ہیں اور آگ کے اس واقعے کی خبر کے بعد اب بات ذرا موسم کے حال افحال کی کیونکہ تازہ ترین جو ہے آج کے بعد جو ہے جو گاڑیوں کے آواز جائیے اس کو ایلو کر دیا گیا ہے تین بجے تک گاڑیوں کو جانے کی ازازت دی جائے گی کیونکہ جس طرح سے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ چار دن پہلے تک جو موسم خراب تھا قریب پانچ فٹ سے زیادہ وہاں پر برف گری ہوئی ہے برف ہٹا کے جو سڑک سے جو برف ہٹا دی گئی ہے گاڑیوں کے آواز جائیے کو ایلو کر دیا گیا ہے لیکن لوگوں سے کہا گیا کہ وہ پرکاشن لے کے ہی چلے اور پی سی آر یا جو کنسرڈ آجنسی سے ان سے رابطہ کرتے ہوئے چلے آج جو صبح ایک میسیج ایس ڈی ایم چھاتر کی طرح سے پھلش کیا گیا ہے کہ جو پارنا چیک پوسٹ ہے جو چنگام کے وہاں پر چیک پوسٹ ہے نو بجے کے بعد وہاں سے گاڑیوں کو جانے کی ازازت دی جائے گی اور تین بجے تک ہی یہ ازازت رہے گی تو کہیں نے کہیں یہ سنتھر راستہ جو ہے نو بجے سے تین بجے تک پارنا اور کوکڑنا کے بیچ کھول دیا گیا ہے اب مغل شہرہ کی تازہ تنی صورتحال آپ کے ساتھ ہمارے نمائندے پہنچائیں گے کیا مغل شہرہ پر جو راستہ بند کر دیا گیا تھا اور بارشوں کی وجہ سے بودہ بادی کی وجہ سے اور اس کے بعد کیا اس وقت ٹرافیک کی صورتحال ہے موسم کیسا ہے آپ کے ہاں مغل شہرہ ایک بار پھر سے کل سے ہی جو ہے ٹرافیک کی حمد ورفت کے لئے بند گیا اور اس وقت جو ہے موسم کافی خراب ہے اور جو ہے سلو فال اس وقت نہیں ہے وہیں پہ بات کریں ٹرافیک ڈپارٹمنٹ سے بھی ہماری بات یہ ہے ان کا کہنا ہے کہ آنے والے کچھ ہی سمجھ میں جو ہے دیر رات کی بات کریں دیر رات پہ ہی جو ہے مشینری رات کو ہی چلائی گئی تھی کلیرنس کیا گیا تھا لیکن ابھی صبح صبح موسم خراب ہونے کی وجہ سے اس وقت ٹرافیک کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے بند ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتا تھا چلو کہ بیرام گلہ کے مقام پہ کافی ساری وہ ویکل سے جو رات سے ہیں جتنی کمشنیت پنچ کے لئے سے یہی کہا گیا تھا کہ رات کو کوئی بھی ویکل سے اکراس نہیں ہو پائے گی اس وقت کی بات کریں اس وقت موگر روڈ ڈپارٹمنٹ کے باہا ڈی ٹی آئی موگر روڈ سے بھی ہماری بات ہویا ان کا کہنا ہے کہ ابھی ایک بار مشینری اوپر ٹاپ آن پیر گلی تک بیجی جائے گی اور اس کے بعد دیکھیں گے اگر روڈ چلے کے قابل ہی تو بھی یہ ترکھی کو بحال کیا جائے گا اگر ایسا موسم رہا جو آج گاڑیاں بہرام گلا یا پوشانہ کے آس پاس رات کو روکی گئی ہیں ان کو کیا واپس جانے کے لئے کہا جائے گا یا فیلحال انتظار کرنے کو کہا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر کے دفتر سے کیا اطلاعات ہیں ڈیپٹی کمیشنر پوچھ کی طرح سے رات کوئی ایک ٹویٹ آیا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ جتی بھی گاڑی کیا اس وقت شام کے جو بیرام گلا کے مقام پہ یا کچھ پوشانہ کے مقام پہ وہ واپس سرن کوٹ کی طرف موک کریں کیونکہ راستہ جو ہے بہت زرق خراب ہے صوبہ کی بات کریں صوبہ جو ہے ٹرافک دیپارٹمنٹ سے ہماری بات ہی ان کا کہنا ہے کہ موسم تھوڑا سا بدلہ ہے اگر ایک بار مشینری دوبارہ سے بھیجی جائے گی اگر پورا کلیرنس ہوتا ہے تو اس گاڑیوں کو دس بجے کے بعد شاید چھوڑ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہی گا عارف وحید بھی ہمارے ساتھ ہیں عارف ڈلواز کے مقام پر گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران کام کاج کافی چلا ہے ابھی جو ڈیپٹی کمیشنر کے دفتر سے جو جانکاری دی گئی ہے جو سٹرینڈڈ ویکلز تھے ان کو چھوڑا گیا ہے کشمیر کی طرف انہیں روانہ کیا گیا ہے اب اس وقت صورتحال کیا ہے فریش گاڑیوں کو یا فریش ٹرافک کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی دن بر یا ابھی صرف پرائیرارٹی پر انہیں گاڑیوں کو چھوڑا جا رہا جو چنینی رامبن اور آس پاس کے سٹریچز میں فسے ہوئے ہیں ابھی مدر جبن میں جو کمپلی کسی ابھی بانی کے روڈ سٹریچز کے حوالے سے دلواز کا دلواز کا دلاتا ہے جو سنگی پورشن ہے وہاں پر نیسل ہیوے اطارقی نیو ٹائم جو ہے وہ مانتا تھا یوپی ایڈمیسٹیشن چھی تو اس میں جو ہے ان کو چوبیس گٹے کے دی وہ ورک کو ایکسکول کرنے کے لیے وہ سامنے لیے دیا دیا تھا اب اس میں جو ہے پاچھے گٹے جو ہے اور ایکسٹارل جو درماندہ گاریاں ہیں ان کو دونوں اطراف سے چلنے کی پہلے ایجادت دی جائی اور سب سے پہلے پریارتی کی جو پیسنجر نیسل ہے چلے 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 کی ایجادت دی جائی ہے اس کے بعد یہ ہی نیسل ہے ان کو چلنے کی ایجادت دی جائی ہے چونکہ یہ قدم نہیں ہے اسنہیں اٹھائے گیا چونکہ موسمی ہارات کو مددر ایجادت دی جو پیچر میں برپاری آباسی کا جو موسم رہے گا تو اس میں بیسے جو پوجہ جو ریک رہ ہو جائے یا عام جو عارف آپ کی آواز بہت رک رک کر آ رہی ہے اور بالکل سمجھنے سے قاسر ہے ہمارے بیورس کے کیا ہم مانیں کہ جو قومی شہرہ ہے سنگر جمعو بانی حال رام بن ڈھلواس اور آس پاس کے علاقے میں اس وقت کو تھو ہے کیا قومی شہرہ پر جو جرمازہ تھا جس کچھ چھو گا کہ جب سرکت قومی شہرہ پر جو ہے اس سب سے جو ہے آہ گاڑیوں کی آوازائی جو ہے وہ بدستور جاری ہے سب سے پہر درمانہ گاڑیوں کو چھوڑا کے اور اس کے بعد جو ہے آہ جو لائی موٹر میں پر سے انہیں چلنے کی اجازت دی جاری ہے اس کے بعد جو ہے جو ہیوی ٹریک سے ان کو چلنے کی اجازت دی جائے گی چونکہ چھوڑی یا تیز گھنٹے کے بعد جو ہے تو کیا میں یہ مانو کہ جو ویور ہمارا کشمیر کا ہے جمعو کا ہے اگر وہ گھر سے نکل کر شنگر سے جمعو یا جمعو سے شنگر جانا چاہتا ہے وہ اپنے گھر سے اس وقت سفر کے لئے تیار ہو جائے جی بلکل ابھی جو صبح صبح جو ہے درمانہ گاڑیوں کو جو ہے چلنے کی اجازت دی گی اس کے بعد جو ہے آج کوئی بھی رسٹکشن نہیں ہے آج یہ سب سے پہلے جو ہے لائٹ موٹر ویکلز کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہے اور اپہر کے بعد جو ہے بڑی گاریوں کو ٹریکس کو جو ہے ہائیوی پہ چلنے کی اجازت دی جائے گی بہت شکریہ آریف ایک چیز اور بھی بتائیے گا عجیشان بہت شکریہ سنٹھن ٹاپ والا راستہ چونکہ بڑے امپورٹنٹ امپورٹنٹ روٹ ہے یہ جب نیشنل ہائیوی بند ہو تب ایک متبادل کے طور پر بھی اس کو دیکھا جاتا ہے ضروری سپلائی اگر بھیج نہیں ہو تو وہ بھی ساؤت کشمیر کی راستے سے جا سکتی ہے فردر کتنا ٹائم لگ سکتا ہے کیا کوئی ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کنسرنڈ آثورٹیز کی طرف سے برف ہٹانے تک انتظار کرنا ہوگا یا جب تک موسم صاف ہوتا ہے مکمل طور پر تب تک ابھی لوگوں کو کتار میں ہی کھڑے رہنا ہوگا جو اس راستے سے جانا بھی چاہ رہے تھے جید آسیف دیکھیں جو ایڈوائزری کل شام کو جاری کی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ موسم کیونکہ خراب ہے تو احتیاط کے طور پر اس راستے کو بند کر دیا گیا ہلکی برباری بھی وہاں پر ہو رہی تھی اس سے پہلے جو برباری ہوئی تھی وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پانچ فٹ سے زیادہ برباری ہوئی تھی اور اس کو روڈ کلیر کر دی گئی ہے ابھی جو سٹیٹس ہے کہ نو بجے کے بعد وہاں پر ٹریفک کو ایلوک کر دیا گیا ہے تین بجے تک گاڑیوں کی آواز جائی جو اس سیکٹر میں رہے گی کیونکہ وہاں پر برباری کے ساتھ ساتھ وہاں پر کمیونکشن کی کمی ہے کوئی ریسکیو اگر کرنا پڑے وہ چیزیں نہیں ہو سکتی اس کر کے ٹائم کٹ آف رکھا گیا ہے کہ نو بجے سے پارنا جو چینگام پوسٹ ہے اس سے تین بجے تک گاڑنا کی طرف جا سکتے ہیں اور اسی طرح سے وہاں سے جو اگاڑیاں آئیں گی ان کے لیے بھی یہی ہدایت جاری کی گئی ہے اگر موسم خراب ہوتا ہے تو کئی نہ کئی پھر یہ ٹریفک کا اس روٹ پر سسمنٹ کی جائے گی لیکن پھلال کیونکہ دھوپ نکل ہوئی ہے موسم ساپ ہے اور ایتھارٹیس نے فیصلہ لیا ہے کہ ٹریفک کو ایلوک کر دیا جائے گا جیہاں سے بہت بہت شکرے آکاش ملیک عجی شان اور عارف وحید مختلف علاقوں سے اپڈیٹ کرنے کے لیے تو مغل شاہرہ ابھی بند ہے انتظار کیجئے گا اگلا اپڈیٹ گولستان نیوز پر جلدی آپ کو ملے گا جب موسٹرنگر نیشنل ہائیوے پر آپ سفر کرنا چاہیں تو ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کرنے کے بعد ہی گھر سے نکلیں کیونکہ راستہ ابھی ساف ہو رہا ہے مرمت کا کام چل رہا تو اس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ وقفے وقفے سے چھوڑا جا رہا ہے اس سنتھن ٹاپ پر بھی کٹ آف ٹائننگ جو ہیں وہ ساڑھے نو کے آس پاس ہیں وہ لگ بگ ختم ہونے والی جو آجے بتا رہے تھے تو ابھی انتظار اور کیجئے گا اور جیسے جیسے آپ دن گزرے گا شاید موسم اگر بہتر ہوتا ہے لیکن ابھی چونکہ محکمہ موسمیات کی جو پیشنگ ہوئی ہے اس کے مطابق چوبیس کھنٹوں میں مزید بارشیں کچھ ایک علاقوں میں ہلکی بارش ہوگی اور سکیٹڑ پلیسیز پر برفپاری بھی والا علاقوں کے اندر تو اس کا اثر سیدھے طور پر رابطہ سڑکوں پر یا چونکہ ضروری سپلائی والی گاڑیاں ان کو پرائیورٹی بیسیز پر جیسے موسم ساف ہوتا ہے تو چھوڑا جاتا ہے وہ ایک ابھی بھی اس پلاننگ کے تہت ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے برحال گلستان نیوز پر دن بار آپ کو اپ ڈیٹ کیا جاتا رہے گا جب بات موسم کے حوالے سے ہوئی ہے تو بات زرہ کلائیمیٹ کے تعلق سے بھی کرتے ہیں کیونکہ درجہ حرارت میں جیسے جیسے اضافہ ہو رہا ہے یا گلوبل وارمنگ کا ایک بڑا مسئلہ ہے بڑا سنگین مسئلہ پوری دنیا کے اندر بن گیا ہے جب ہم نورڈن ویلٹ کو دیکھتے ہیں ہمالیای ریجن کو دیکھتے ہیں تو ملک کے باقی حصوں کی طرح جو پہاڑی علاقے ہیں جمہو کشمیر بھی کئی اعتبار سے متاثر ہوا ہے ایک تو بڑھتا ہوا درجہ حرارت برف پگلنا بھاری بارش ہونا یا گیر موسمی آپ برسات کہہ سکتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کا جو اثر ہے اس کے ساتھ مل کر یہ جو بے ترتیب تعمیرات ہو رہی ہیں اور آلودگی سے متعلق جو سرکار کی طرف سے جو پولیسیز بنائی گئی ہیں وہ بھی کیسے ماہولیات کو متاثر کر رہی ہیں اور تباہی مچا رہی ہیں آئندہ 20 سے 25 سال جمہو کشمیر یا جو ہمالیای بیلٹ ہے ریجن ہے اس کے لئے بہت امپورٹنٹ ہے بہت ضروری ہے اس کو اگر ہم ایکسپرٹس کی مانے یا ان کی رائے جو ہے کہ جو مختلف حصوں کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کبھی روڑا سے خبر آتی ہے کبھی کشتوار سے خبر آتی ہے کبھی پیر پنچال سے خبریں آتی ہیں کبھی سرحد کے اس پار سے خبریں آتی ہیں اور کبھی افغانستان سے کہ چھوٹے چھوٹے ایریاز کے اندر چھوٹے چھوٹے سرکلز کو ہائی لائٹ ہمیشہ کیا جاتا رہا کہ یہاں پر زلزلے ہو رہا ہے اور زلزلے کے چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگتے ہیں لیکن ایک چیز اور بھی ہے گلیشیل لیک آٹ برسٹ فول یعنی جی ل او ایف جس کو کہتے ہیں اس کا شکار اس وقت جمہو کشمیر بھی ہے اور ہیبالیا ایک خطہ جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کیوں ہے کیونکہ دو دو چار چیزیں میں شروعات میں بتا چکا ہوں لیکن ایک اور چیز ہے جہاں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے جو برفانی جھیلے ہیں وہ تیزی سے پگل رہی ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ماہرین یہ بھی مانتے ہیں کہ گلیشیز کے تیزی کے پگلنے کی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسانی مداخلت جس طریقے سے ان علاقوں کے اندر یا ان ایریاز کے اندر پرٹکللی جو پہاڑی علاقے ہیں جہاں تک دور دور تک یہ سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ تامیرات ہوں گی منصوبے تیار کیے جائیں گے لیکن اگر کوئی ترکیاتی منصوبہ بنتا ہے تو اس کے ساتھ یہ دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ کیا ہماری حکمت عملی سے کہیں منفی اثرات تو ماہولیات پر مرتب تو نہیں ہو رہے ہیں اب گلاؤک کو گلیشیر کے پگلنے کی وجہ تو قرار دیا جا رہا ہے خطے میں انسانی حوصلہ افضائی علودگی اور تامیرات کے باعث بڑھتے ہوئے جو درجہ حرات کا نتیجہ ہے یہ قرار دیا جا رہا ہے لیکن بلیک کاربن کے اخراج جیسے عوامل ہیں یا زلزلہ ہے یہ بھی آنے والے دس سے پندرہ یا پچیس سالوں تک جمہو کشمیر کے اندر بھی تباہی کے مناظر کچھ ایک حصوں میں دکھا سکتا ہے ہماریہ کے علاقے میں تقریباً دو ہزار کے دو ہزار کے بعد آپ دیکھیں گے تو کئی ایسے گلیشیرز ہیں جو ختم ہو گئے ہیں جو کئی ریپورٹ سامنے آئی اور گرتے ہوئے گلیشیرز جہاں ختم ہو رہے ہیں وہاں بڑی تعداد میں پانی بھی چھوڑتے ہیں لیکن کئی ایک علاقوں میں پانی کی شدید کلت کا احساس بھی آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ماہولیاتی تبدیلی پر جو منفی اثرات انسانی مداخلت سے مرتب ہوئے ہیں برفانی جھیلوں کے ختم ہونا گلیشیرز کا تیزی کے ساتھ پگلنا جنگلات کی جو بے دریگ کٹائی ہو رہی ہے یا پھر جس طریقے سے منصوبے بن رہے ہیں اس میں کوئی واضح پالیسی نظام کی نہیں ہے سسٹم کی نہیں ہے جس کا نتیجہ ہم ان علاقوں پر بھی دیکھ رہے ہیں سید تجمہ میں ذرا آپ کے پاس بھی آوں گا چونکہ جمہو کشمیر کی ساری صورتحال پر جب ہم جیگرافی کلی بھی یا جیگرافی آیات بار سرکار سے بھی اس خطے کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں دھیان میں تو ہم رکھتے ہیں دور حاضر میں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی اہم ترکیاتی منصوبے جو اس وقت سرکار نے ہاتھ میں لے رکھے ہیں یا پلاننگز بن رہی ہیں ٹنلز بن رہی ہیں پہاڑوں کی کٹنگ ہو رہی ہے راستے بن رہے ہیں رابطہ سڑکیں ہو رہی ہیں تامیرات بہت زیادہ ہو رہی ہیں لیکن ایک لفظ جو بے ترتیب کہا جاتا ہے کہ ساری چیزیں جو وہ اس طریقے سے پلاننگ کی جاتی ہیں ایک پروجیکٹ اگر بنتا ہے تو وہاں پر دوسرا پروجیکٹ کیسے آنے والے دنوں میں متاثر ہو سکتا ہے یہ کسی نے توجہ اس پر مرکوز نہیں کی کیا واقعی میں حکومتی پالیسیوں کو بھی اس بدلتی ہوئی صورتحال یا جو تباہی کے دہانے پر اس وقت ماہولیاتی اعتبار سے ہمارا پورا خطہ ہے اس اعتبار سے مانے کی یہ جو ناکس ایک پالیسی ہے اس کا نتیجہ بھی شاید ہمیں تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جا سکتا ہے بلکل دیکھیں جس وقت آپ جب کشمیر کو اور اس کی ٹوپگرافی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قریب ان قریب ان نصب سے زیادہ حصہ جو ہے وہ پانی کے بمر میں ہے اور جب آپ کوئی پروجیکٹ ہاتھ میں لیتے ہیں میں آپ کو مثال دے دوں کہ کچھ دن پہلے میرا نیل بھٹا جانے کا موقع ملا رامبن کے اوپری علاقوں کی طرف اور اس کے بعد جب وہاں سے وہ زیر زمین سرنگے یا ٹرن لیں بنانے کا جب منصوبہ سرکار نے ہاتھ میں لیا تھا آپ کو انوائرمنٹ کلیرنس چاہیے تھا آپ کو فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا کلیرنس چاہیے تھا آپ کو ریوینیو ڈپارٹمنٹ کا کلیرنس چاہیے تھا اور اس کے بعد دیزاسٹر منیجمنٹ کے ساتھ مل بیٹھ کر آپ کو یہ معاملہ دیکھنے چاہیے تھے لیکن بدقسمیتی کا عالم یہ ہے کہ جس وقت آپ نے جمع کشمیر میں پروجیکٹ پہ پروجیکٹ لائے وکاس اپنی جگہ تعمیر و ترقی اپنی جگہ جب آپ نے بجلی پروجیکٹوں کو تعمیر کرنے کے بارے میں سوچا بھی تھا تو اس وقت بھی آپ نے جس طرح سے بے درکتوں کا کٹاو شروع کیا آپ نے جو قدرتی وہاں پر چیزیں تھی جس میں بڑے بڑے پتھر وہاں پہ ہوا کرتے تھے مٹی کے جو تودے گرانی کی وجہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے جو پتھر وغیرہ ہوتے تھے ان کو نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی جس طرح سے ماحول کی آلود گی اور آنے والے وقت میں جس طرح سے آپ ماحول کو دیکھ پاتے ہیں صورتحال بالکل واضح ہے کہ جب آپ نے جمع کشمیر میں ایکسپرٹیز کے ساتھ جب آپ نے انوارمنٹ کمیٹی کو جب آپ نے جنگلات ماحولیات کیونکہ جنگلات اور ماحولیات جمع کشمیر کا ڈپارٹمنٹ ایک ہی ہے وہ صرف اس لئے کہ جب آپ فارس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ماحولیات کے بارے میں لازمی جانکاری ہونی چاہے اور اس کے بعد جب آپ ماحولیات کے ساتھ آپ نے نیچر کے ساتھ کھلوار یا چھیڑکھانی کی کوشش کی تو ہمارا تیس سال کا جو ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ہمارے انہیبیٹنٹس تھے جو ہماری وہ اماج گاہیں تھی جو کافی محفوظ مانی جاتی تھی لیکن قدرشتہ کئی بارسوں کے دورہ تعمیر و ترقی پروجیکٹوں کے نام پر اور اس لائف سٹائل کو آپ نے ٹنلوں کے ذریعے سے بنانے کی تعمیر شروع کر دی تعمیر و ترقی اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ماحول کی آلودگی اور جو ماحول کو آپ نے صاف و پاک رکھنا چاہیے تھا اس میں آپ نے قصر کوئی باقی نہیں رکھی کہ آپ نے ایکسپرٹیز یا انوارمنٹ کی کلیرنس کے بغیر آپ نے پروجیکٹوں کو مکمل کیا اور شروع بھی کیا غالباً اس کے نتائج جو ہے وہ منفی طریقے سے ہمیں حاصل ہوں گے لیکن وقت ابھی بھی ہے چونکہ جمع کشمیر کا جب آپ مجھے یاد ہے کہ جس وقت سرنگر شہر میں انڈرگراؤنڈ میٹرو سٹیشنز کے لیے بات چلی تھی جو کہ سرنگر اور جمع کے ساتھ ساتھ ملک کے کئی میٹرو پولٹن سٹیز جو ہیں جہاں پر میٹرو سٹیشنز ہونے چاہیے تھے لیکن سروے جب آ گیا تو سروے میں آگڑے بڑے خطرناک تھے کیونکہ پانی کا بہا بہت زیادہ اور کشمیر کا بیشتر حصہ جو زیر زمین ہے یہاں سات پٹ آٹ پٹ سے ہی آپ کو کمے میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ میٹرو سٹیشن جو زیر زمین بنائے جاتے ہیں نئی دلی میں بینگلورو میں باقی جگہوں پہ کشمیر میں یہ پوسیبل نہیں اسی طرح سے جب آپ ان پروجیکٹوں کو بگر ہائیوے کی ہی آپ بات کریں گے جب آپ ہائیوے پہ ان پروجیکٹ کو تعمیر کرتے ہیں تو اس کا اثر ضرور ماہولیات پہ پڑے گا اور ماہولیات کے اس برے اثر سے آنے والے دنوں میں جو ہمیں نقصان اٹھانے پڑے گا شاید اس کی برپائی کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوبارہ آپ کے پاس سلوٹیں گے یہ تو ماہولیات کے تعلق سے بات تھی جب بات انتظامیہ کی ہو رہی ہے ایڈمنسٹریشن کی ہو رہی ہے ایڈمنسٹریٹ اپروولز کی ہو رہی ہے تو بات ذرا ایک اور اہم معاملے کی کرتے ہیں اور بات پی ڈبلیو ڈی کے حوالے سے کرتے ہیں اور ان افراد کی جو معذور افراد کی کیٹیگری میں آتے ہیں انتظار ہے سرکاری نوکریوں کا سرکار کی طرف سے کئی اعلان بھی کیے گئے تاریخ تیہ ہوئی ڈیڈلائن فکس ہوئی لیکن پی ڈبلیو ڈی ویک پی پر سوال اس لیے بھی یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے جو حکمت عملی ترتیب دیگ گئی تھی اس پر ہی عمل درامت کرنے میں سرکاری ادارے جو ہیں وہ خود ناکام ثابت ہوئے ہیں دراصل جو طویل تاخیر کے بعد جو معذور افراد یا کے زمرے سے تعلق رکھنے والے جو امیدوار تھے ان کا انتخاب Central Administrative Tribunal یعنی کیٹ کی ذریعے کیا گیا تھا اور 320 اسامیہ تھی جو ریزرو کی گئی لیکن ان کی تقرری کب ہوگی یہ جو 320 سیٹیں ہیں ان کو کب فل کیا جائے گا مختلف محکموں میں یہ تمام کے تمام کیسز جو ہیں وہ اس وقت پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ابھی تک کوئی خاص قدمیں اس پر اٹھایا نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ 320 امیدوار جو ہیں جو ایک special category کے تحت تھے ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کیٹ کی جانب سے ان کا انتخاب ہونے کے باوجود بھی مختلف محکموں کے اندر ان کو خدمات انجام دینے کا موقع ملنا تھا لیکن بدقسمتی سے ابھی تک یہ معاملات حل نہیں ہو سکے ہیں سرین اگر چلیں گے اس پر مزید گفتگو کریں گے کشمیر بیورو چیف حلال ہانجوری ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے بہت شکریہ حلال جوائن کرنے کے لئے اصل میں پورا معاملہ کیا ہے ذرا وہ بھی بتائیے گا اور کیا ایسی وجوہات ہیں کہ 320 پوسٹ کو جو کی کیٹ کی طرف سے بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ almost lot کی جا چکی ہیں لیکن approval کے بعد بھی کام جو محکمی کی سطح پر چیزیں complete ہونی تھی وہ ابھی تک نہیں ہو سکی ہیں وہ بھی ان افراد کے لیے جو ایک special category میں آتے ہیں آج کے ٹائم میں دیکھیں آسف پچھلی باری جو مکشمی سرکار اور خاص طور پر جو جو مکشمی سروس الیکشن بورڈ ہے اور انہیں لگ بک ساڑھے آٹھ ہزار آسامیوں کی نشان دیکھی تھی الگ لگ ڈپارٹمنٹس کے اندر اور یہ نشان دیا ہے یہ آسامیہ کلاس فورت ویکنسیز تھی اور اس کو فلپ کرنے کے لیے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر جو آسامیہ پڑھی ہوئی تھی ایک پروسس شروع کیا گیا جس میں آہ الگ ڈپارٹمنٹس کے اندر یہ آٹھ ہزار پانچ سو پچھتر آسامیوں کو پور کرنا اور اس طوران جو جسمانی طور خاص افراد ان کے لیے کوئی مقصود آسامی نہیں رکھی گئی تھی پھر اس میں جب ان افراد نے خودی شکایت کی ہے آہ سنٹرل ایڈمیسٹریٹو ٹربینل کی اندر تو پھر سنٹرل ایڈمیسٹریٹو ٹربینل نے اس حوالے سے آہ اس معاملے میں مداخلت کی اور پھر سیڈویس سیلیکشن بورڈ یعنی جمعہ کشمی سیڈویس سیلیکشن بورڈ کو تین سو بیس آسامیہ ان افراد کے لیے مقصود رکھنے پڑی جب آہ سنٹرل ایڈمیسٹریٹو ٹربینل نے اس میں انٹرون کیا تو اس ان کی انٹرونشن کے بعد ہی مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر یہ آہ آسامیہ جو ہے ان کو پورا کرنے کے لیے ان کو فلپ کرنے کے لیے آہ باقی پروسس جو ہے شروع کیا گیا پھر ان افراد نے آہ جن کے لیے یہ ریزرور رکھی گئی تھی یہ تین سو بیس سیڈیں آہ تین سو بیس آسامیہ انہوں نے بھی انٹرونیوز دیئے اور انہوں نے بھی اپنے اس پروسس میں جو ونڈیو پروسس تھا اس پر انہوں نے حصہ لیا اور اس کے بعد تین سو بیس لوگوں کی اس میں سیلیکشن ہوئی ہے الگوی ڈپارٹمنٹس کے اندر ان کی تائناتی بھی ہونی تھی لیکن یہاں پر جب یہ آہ مان لیجے کہ کسی کو آہ ہلتھ ان میڈیکل ایڈکیشن کی اندر تائنات کیا گیا لیکن وہاں پر اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں مل رہا ہے اسی طرح سے پی ڈیو بی کے اندر کوئی ہے تو وہاں پر بھی اسے اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں مل رہا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر جو جسمان طور خاص یہ اپوائنٹ جن کی سیلیکشن ہوئی ہے ان کی تائناتی وہاں پر نہیں ہو پا رہی ہے کافی وقت سے حالانکہ یہ اس مشکلات سے جوج رہی ہیں چیپ سیکریٹری سے لے کر جتنی بھی سیکریٹریز کنسرن ہیں ان کے پاس وہ گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کے اس مسئلے کا کوئی حل جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ بہت سارے یہ اپراد تین سو تین سو بیس کے قریب اپراد لیکن یہ سبھی اپراد اس چیز کو جاننے سے کاثر ہے کہ آخر انہی کے ساتھ یہ معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے انہی کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے عموماً ایسا نہیں ہوتا تھا ایسا کوئی پروسیجر نہیں ہے لیکن یہاں پر ان کے لیے ایسا کیوں رکھا گیا ہے اور اس زمن میں آجب ذرائع کے حوالے سے بات کرتے ہیں جس وقت آپ اس ڈیسیلیپٹی کمیشن کی بات کرتے ہیں بازہ اب تو طور پر سرکار نے نوٹیفائی کیا گزشتہ سال اور دوبارہ ڈیسیلیپٹی کمیشنر کی تائناتی عمل میں لائی گئی اور بی جے پی پی ڈی پی گارمنٹ میں ڈیسیلیپٹی کا فل فلیجٹ کمیشنر تھا ایڈوکیٹ اقبال لون صاحب اور اس کے بعد دوبارہ ان کی تائناتی حکومت گرنے کے بعد کی گئی کیا یہ ریکمیڈیشن ڈیسیلیپٹی کمیشن نے ابھی تک کسی کورٹ میں چیلنج کیے یا سرکار کی نوٹس میں ابھی تک لائے کہ جو جسمانی طور خاص افراد ہیں ان کی نوکریوں کے جو احکامات ہیں بلے پی ڈی و ڈی سے ہٹ کر دوسرے ڈیپارٹمنٹوں تک اب رسائی حاصل کی جائے دیکھیں یہ صرف پی ڈی و ڈی کا نہیں ہے بلکہ یہ سبھی ڈیپارٹمنٹس کے اندر جو ان کی تائناتی ہونی تھی اس نسبت سے ہیں لیکن جو یہ جسمانی طور خاص افراد ہیں ان کا کہنا ہے جن کی سیلیکشن ہوئی ہے جو سیلیکٹیڈ لوگ ہیں جن نے پروسیجر کو فالو کیا ہے اور اس کے بعد جس کی جن کی اس میں سیلیکشن ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ جو کنسرن ایڈمیسٹریڈو آفیسرز ہیں جو کنسرن ڈیریکٹرز ہیں جہاں پر انہیں جوائن کرنا ہے جہاں پر انہیں جوائننگ ڈالنی ہے جہاں پر انہیں اپوائنمنٹ لیٹر لینی ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے اور کچھ افسران کا یہ کہنا ہے کہ جناب ابھی ہم اس میں کسی کام میں مشکول ہیں تو آپ کا تھوڑا سا لیٹ کریں گے کہنا ہے کہ ہمیں ابھی آپ کی نسبت سے کوئی آرڈر آیا ہی نہیں تو اس طرح کی ہیلے بہانے یا اس طرح کا جو سسٹم ہے وہ اس ان کی تائناتی کو لے کر ابھی چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آہ کافی پریشاری کا شکار ہے تہم ابھی آنے والے وقت میں کیا کچھ ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے آہ سوچا ہے کہ وہ لیپنڈ گورنر منو سینہ سے بھی اس نسبت سے بات کریں گے اور میڈیا کے اندر بھی جب یہ بات آئی ہے تو ضرور اس پر کوئی گفتشینیر ایڈمیسٹریشن کے اندر بھی ہو جائے گا کی آخر بڑی بڑی پیش رکھ تو ہو سکتی ہے بہت بہت شکریہ عبیر حلال حاجونی شنگر سے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ناظرین بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جسمانی طور خاص افراد یعنی جو وہ لوگ ہیں جن ہیں بڑی تقریف دے صورتحال سے اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے ان کے پوسٹ جو ہے ایڈویٹیز ہونے کے بعد انہیں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ میں زم کیا جانا چاہیے تھا جس میں جمع کشمیر کا پی ڈیوڈی ریوینی اور باقی ڈپارٹمنٹ ہے لیکن ایڈمیسٹریٹو اپروول نہ ملنے کے وجہ سے ان کی جوائننگ جو ہے وہ ابھی مقمل نہیں ہو سکی لیکن ہماری اپیل ہوگی کہ جہاں ہم اس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایکسکلیوسیو زمداریاں جو ہے ڈیسیبلٹی کمیشنر ایڈوکیٹ اکبال لون صاحب کے پاس ہیں ان سے ہماری درخواست ہوگی کہ یہ معاملہ جو ہے کافی حساس ہے اور یہ بعد میں اووریج ہوتے جائیں گے ان کی سرویسز جو ہے وہ کم پڑ جائے گی اور جسے غالباً ان کے مشکلات میں جو ہے مزید اضافہ ہونے کا خطرہ لاحق ناظرین اب ایک اور اہم موضوع کا رکھ کرتے ہیں کشمیر ینیورسٹی میں آپ نے یاد ہوگا کہ اس مہینے ملکی صدر دربتی مرموع پہنچ چکی تھی اور اس کے بعد یہاں پر اعزازی اور اسناد اور سیٹفیکٹس اور سٹوڈنٹس کو فیلسٹیٹ کیا گیا لیکن حوصلہ عبضہ بات ہے اس میں ست ست پیسد سے زیادہ بچوں نے ٹاپ کیا تھا مختلف گولڈ میڈنس کے لیے جس میں پوست گریجویشن گریجویشن میڈیکل نون میڈیکل کمپیوٹر سائنس جیوگرافی اور باقی ڈپارٹمنٹس میں لیکن اب کشمیر ینیورسٹی سے یہ خبر آئی ہے کہ کشمیر ینیورسٹی میں آپ کی بار جو ہے دوہزار سولہ سے پانچ سو کے قریب غیر تدریسی عملہ یعنی نون ٹیچنگ سٹاپ کلریکل سٹاپ اور جو پڑھائی کے علاوہ جو سٹاپ کشمیر ینیورسٹی میں ہونا چاہیے تھا اس کی کمی کا شاخصانہ اب یہاں پر تعلیم پر بھی برا اصل ڈال سکتا ہے کشمیر ینیورسٹی کو جو شوٹیج اس وقت ہے نون ٹیچنگ سٹاپ کی وہ قریباً قریباً پانچ سو افراد پر مشتمل ہے جنہیں مقمل کیا جانا چاہیے تھا اور جس میں ایگزیمنیشن سے لے کر آپ کے سیلیبس کو کور کرنے اور باقی زمدانیوں کو پور کرنے کے لیے جو ہے ینیورسٹی کو اپنی طرف سے جو ہے دوہزار چار سو پچھا سنکشنڈ نون ٹیچنگ پوزشن جو ہیں ان کو فل کرنا دور کی بات ہے بلکہ پانچ سو افراد ایسے ہیں جن کا پوسٹ اس وقت کھا لیا ہے صرف کشمیر یونیورسٹی کا نہیں ہے آپ ڈینٹل کالیج سے نگر جائیے گا آپ میڈیکل کالیج میں جائیے گا آپ انیمل ہزبنڈری اگری کلچر اپی کلچر سیری کلچر ٹیوریزم یہ وہ ڈپارٹ میں لیکن جب آپ تدریسی جب آپ رئیس جامعہ کشمیر یونیورسٹی کے ڈاکٹر پروفیسر نیلو فر خان کے اور باقی سٹاپ کو دشواریاں ہوگی وہاں تو نتائج اخص کرنا زیادہ مشکل ہوگا فیصل ریاض اگر میرے ساتھ جڑے ہیں تو ان سے تفصیلات آگاہ اور آگاہی مزید حاصل کریں گے کشمیر یونیورسٹی کے مختلف شعبوں میں جو ہے ہمارے پاس بالکل کمیاں ہیں اور ان کمیوں کو پورا کرنے کی اگرچہ ضرورت ہے مجھے یاد ہے کہ ہفتے مہینے کے دوران ملکی صدر دروپتی مربو جب یہاں پہنچے تھی تو بڑا خوش نمہ ماحول تھا کشمیر یونیورسٹی کے آس پاس کا اور کشمیر یونیورسٹی میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پر انگارک پروگرام پیش کی گئے لیکن کیا ایک میموریٹم جو ہے وہ رئیس جامعہ ڈاکٹر نیلو فر خان نے پیش کیا ہوگا اور ان کمیوں کو پورا کرنے کے لئے کشمیر یونیورسٹی میں اس وقت جو بڑے دکت ہے یہ ہے کہ ان پانچ سو افراد کے لئے آپ نے جو ایڈویٹیز میں پوسٹ کیے تھے لیکن ان کی برپائی نہیں ہو سکی اور یہ جو معاملہ ہے یہ ستر سے اسی نون ٹیچنگ ایمپلائیز ریٹائر ہو چکے ہیں یعنی ایک سو سے ایک دیڑھ سو کے قریب ملازم ایسے ہیں جو نون ٹیچنگ سٹاپ کے رہتے جو ہیں تصویر آ چکی ہے بڑی انمول اور خوبصورت پکچرز ہیں جو روہ مہینے کے دوران لیپنر گورنر منوش سنہ نے میزبانی کی تھی برا افتخار حاصل ہوا کشمیر یونیورسٹی کو کہ دراپتی مربو یہاں پہ تشریف لائی اور اسناد وغیرہ تقسیم کی بچوں کے بیچ میں لیکن بڑی دکت یہ ہے کہ کشمیر یونیورسٹی میں جہاں آپ کو ریچٹار کے ساتھ ساتھ چیپ پروکٹر اور بڑے احدوں پر تائنات یہاں پر پروفیسر ہیں لیکن ان کے ساتھ میں یہ ٹیم ورک کشمیر یونیورسٹی کا تب ہی ممکن ہے جب آپ کے نون ٹیچنگ سٹاپ کو پورا ریکروٹ کیا جائے پہنچوں کے قریب افراد اس وقت نون ٹیچنگ سٹاپ میں کشمیر یونیورسٹی میں اس وقت بڑی ان کی ضرورت ہے جس کے غالباً نتائج حاصل کرنا جو ہے بہتری نتائج حاصل کرنا ممکن نہیں ہے اور مجھے امید ہے کہ جو بھی ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں جب کشمیر سرویس سیلیکشن بورٹ ڈاکٹر پروفیسر نیلو فرخان رئیس جامعہ کشمیر یونیورسٹی جو ہیں رائیسٹار ایکیڈیمکس رائیسٹار ریکروٹمنٹس اور باقی جو ڈپارٹمنٹ کشمیر یونیورسٹی کے ہیں جتے بھی ایچ او ڈیز وہاں پر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ میں پیونز ہیلپرز اور نون ٹیچنگ سٹاپ کا رہنا لازمی ہے ایک وقت میں اگر آپ شنگر کے معروف کالجوں کا ذکر کریں گے کشمیر یونیورسٹی کے علاوہ جو ہمارے جنہیں ایک وقت یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے اور کو ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایڈمیشنز جو داخلے وغیرہ ہیں اور پڑے پریشانیاں ہماری دور ہوگی جب مرسنگ کالیج گاندھی کالیج اسلامیہ کالیج اس بی کالیج اور آس پاس میں نوہ قدل دگری کالیج یہ وہ ویمنز کالیج ان کالجوں میں نون ٹیچنگ سٹاپ کو لے کر جو ہے پڑی بائی بلا ہے لوگوں میں کہ کس طرح سے اب یہ معاملہ حل ہو جائے گا ہماری مودوانہ اپیل ہوگی ریکلوٹمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کہ ازرائی انسانیت کشمیر یونیورسٹی میں پانچ سو جو ہیں پانچ سو جو نون ٹیچنگ سٹاپ کے جو عہدیں وہ خالی پڑے ہیں ان کو پور کنا بڑا لازمی ہوگا لیکن سکول کالیج اور یونیورسٹی کے لیے اچھی خبر آ رہی ہے بلکل سعید جمعلا شکریہ کشمیر یونیورسٹی کے حوالے سے اہم تفصیلات جو ہیں وہ آپ نے شیئر کی ہیں اور گہر تدریسی عملے کی کمی اور جس طرح کیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ صرف اس بڑے ادارے کی بات نہیں ہے مختلف اداروں کے اندر اسی طرح کی شکایت ہیں کئی مرتبہ ہم نے ایسی ریپورٹس آپ کے سامنے رکھی جو اسپتالوں سے متعلق ہیں جو سی ایچ سیز ہیں پی ایچ سیز ہیں ان کے متعلق ہیں جہاں پر ڈاکٹروں کی کئی بار کبھی یا نچلی سطح پر کام کرنے والا جو عملہ ہے اس کا نہ ہونا ایک پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے اور اسی طریقے سے سال 2016 کے بعد اب تک 500 زیادہ سامیہ اس بڑے ادارے کے اندر یعنی کشمیر یونیورسٹی کے اندر کھالی ہیں اور وجوہات اس کی کیا ہے وہ سید جمبل نے مکمل تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھی دی ہیں اور اس کے علاوہ جو اوفیشل سٹیک ہے یعنی یونیورسٹی حکام کیا کچھ اس پر ورجن دے رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں سکول کالجز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہاں پر یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلے دو دن تک یعنی آج 23 تاریخ ہے کل 24 اور پھر 25 تاریخ تک جمہو کشمیر کے اندر تمام سکول کالج اور یونیورسٹیاں بند رہیں گی یہ فیصلہ انتظامے کی جانب سے حالکہ لیا گیا ہے لیکن کلینڈر کو مدنظر رکھتے ہوئے چونکہ جو کلینڈر ہے جو آپ دیکھتے ہیں اس وقت صرف انگریزی کلینڈر ہی نہیں آپ دیکھیں گے تو مختلف جو تیوہار ہیں اس وقت ہندو مذہب کے ماننے والے لوگوں کے وہ کافی امپورٹنٹ ہے اس کلینڈر کے مطابق اور جو ان کا اپنا ایک کلینڈر ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں گے تو یہ تین چار دن جو بڑے امپورٹنٹ ہیں چونکہ نوراتری بھی ختم ہو رہے ہیں اور آج آخری ہے اور نومی ہے اور اس کے علاوہ مہا نومی بھی چونکہ 23 تاریخ کو بھی اکتوبر کے 23 تاریخ کو آتی ہے اس حساب سے اور نوراتری کا یہ جو ایک طرح سے پورا توہار آٹھ نو دن کا ہوتا ہے وہ بھی اختام کو پہنچ رہا ہے اور دیگر کئی آہم جو چیزیں ہیں یا جو آپ جو رسمیں ہیں وہ ادا کرنی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے 25 اکتوبر کو 25 اکتوبر تک فیلحال جو ہے آپ دیکھیں گے مختلف ادارے دونوں صوبوں کے اندر یوٹی کے وہ بند رہنے والے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں گے ایک تو یہ کہ یونٹی کی جو سپیرٹ ہے وہ برقرار رہے یعنی جو مذہب جو ان روایات کا یا جو ہمارے اقدار ہیں یا پھر یہ جو جن روایات سے ہم گزر رہے ہیں یہ جو توہار ہیں ان کا جو ایک میسیج ہے اس کو سبھی لوگ مل کر سیلیبریٹ کریں اس پر فوکس ہونا چاہیے اس بات کو یقینی بنانے پر جو ہے وہ بھی حکومت کی جانب سے بھی زور دیا جو اور سیلیبریشنز اچھی رہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ونٹرز کی طرف جیسے جیسے آپ جائیں گے مزید توہار آئیں گے اب آپ دیکھیں گے تو دیوالی کی طرف بھی نومبر میں آپ جائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ تین چار دن بڑے ایمپورٹنٹ ہے اب یہ جو سکولوں میں آپ دیکھیں گے تو مہانو میں آج اور کل چکے دوسیارہ بھی ہے جب آپ دیکھیں گے کہ ملک بھر کے اندر راون کے پتلے نظریاتش کیے جائیں گے تو یہ دو دن بڑے ایمپورٹنٹ آج اور کل کا پر پرسوں بھی چھٹی رہنے والے اور اس کے بعد 25 کے بعد دوبارہ سے اداروں کے اندر کام شروع ہوگا لیکن یہ ٹیمپریری بیسیز پہ چکے بچے یا جو کلاسز کا سلسلہ ہے وہ آپ دیکھیں گے بند رہے گا باقی یونیورس ٹیو کے اندر یا کالوجز کے اندر جو ضروری کام کاج ہیں امتحانات کے حوالے سے یا سکیجول کے مطابق وہ چلتے رہیں گے اور دوسری ایمپورٹنٹ چیز توہارو کے موقع پر حکومت نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ سہت سے متعلق جو جانکاری ہے یا جو ایڈوائزریز وقتن فوقتن جاری ہوتی رہی ہیں اس پر بھی زور دیا گیا ہے کہ ان پر امن در آمد کو یقینی بنایا جائے کیونکہ عام طور پر تہاروں پر ہم دیکھتے ہیں آتشبازی ہوتی ہے یا اس طریقے سے سیلیبریشن ہوتی ہے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سہت کا خیال رکھنا بہت لازمی ہے یا کھانے پینے میں بہت لاپرواہی ہو جاتی ہے ایسے موقع پر تو اس چیز پر بھی فوکس رہنا چاہیے لیکن جو اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ ہیلتھ ایشیوز دیکھ رہے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے انتظامیاں جب مکشمیر کے اندر بھی کوئی لاپرواہی نہ ہو شہیوں پر اس بات پر زور دے رہی ہے خاص طور پر جو والدین ہیں بچے ہیں یا وہ تمام لوگ کے وہ کسی بھی طریقے سے سکیجول کے مطابق اگر کوئی اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے اس پر تو عمل اندر آمد کریں ہیں لیکن ہیلتھ ایشیوز کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی آپ سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر اور باہر کمپلیکسز کے اندر اور باہر یا سوسائٹیز کے اندر شہر گاؤن دہات کے اندر آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی مشکل پیش نہ آئے جس طریقے سے ہم جس صورتحال سے گزرے ہیں یا باہر نکلیں کیونکہ ابھی بھی میجر ایشیوز ہیں جو کنسرن اس وقت بنے ہوئے ہیں متعلقین کے لیے یہ تو جمہو کشمیر کے متعلق بات تھی اب ذرا آپ کو لڈاک لیے چلتے ہیں کیونکہ جمہو کشمیر کی طرح لڈاک کے لیے بھی ایک اہم اعلان ہوا ہے اور جو ہوم سٹے پولیسی جو سرکار نے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے یا ٹوریزم سیکٹر کو اور بہتر کرنے کے لیے یا جو ریوینی جینریشن کی بات ہوتی ہے اس پر فوکس کرتے ہوئے انتظامین ہیں لڈاک یوٹی کے اندر بھی جو ہوم سٹے پولیسی تھی وہ اس کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے لیکن ان ایریاز کے اندر پرٹکلرلی جو لے اور کرگل کے اندر جو ابھی تک سیاحتی نقشے پر تھے یہاں پر سیاہ بھی جاتے ہیں لیکن کوئی خاص اس طرح کا انتظام نہیں تھا کہ باہر سے آنے والے یا مقامی یا گہر مقامی دونوں طرح کے جو سیاہ تھے انٹرنیشنلی بھی کئی ٹوریس آتے تھے ان کے لئے کوئی یہاں ٹھہرنے کا رکھنے کا بندوبست نہیں تھا اس کے تحت انتظامین کی جانب سے ایک میجر بوسٹ کو کرنے کے لیے یہ فیصلہ لڈاک ایڈمنسٹریشن کی جانب سے لیا گیا ہے اور ہوم سٹے پولیسی جو آپ دیکھیں گے اس سے دو چیزیں ہوں گی ایک تو جن جن ایریاز کے اندر آج کے وقت میں سیاہ جاتے ہیں ٹھہرنے کے لئے بندوبست تمام طرح کی اس بات پر فوکس رہے گا دوسرا اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ معیشت کو بھی بہت حد تک معیشت میں بھی آپ بہتری دیکھیں گے لیکن جن ایریاز کے اندر جو رورل ایریاز ہیں پرٹکلرلی دونوں ڈسٹرکس کے اندر لے اور کرگل کے دیہات ہیں وہاں پر فوکس سب سے زیادہ ہیں جہاں کی روایات کو مقامی جو وہاں کی جو روایات ہیں ان کو بھی ان پر بھی فوکس ایڈمنسٹریشن نے اس پولیسی کے ذریعے کیا ہے سید تجمبل بھی ہمارے ساتھ ہیں ان پر وہ بھی اس پر ذرا نظر ڈالیں گے لیکن ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ محمد اسحاق بھی جوائن کریں گے لڈاک سے جو اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں محمد اسحاق پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مکمل پولیسی یہ کیا ہے اور کیا اس میں مقامی سطح پر نوجوانوں کو روزگار ملے اس کے لئے بھی کوئی اس طرح کا کوئی پوائنٹ ہے کوئی اس طرح کا نکتہ ہے جو اس نئی پولیسی میں مینشن کیا گیا ہے اور کن ایریاز پر زیادہ فوکس اس ہومسٹے پولیسی کے ذریعے ایڈمنسٹریشن کا رہنے والا ہے جی آسیم صاحب آپ کو بتاتے چلے سے پہلے رہنٹریشن لڈاک کے اندر 2020 ہومسٹے پولیسی کے حساب سے ایک پولیسی اس سے پہلے بھی implement کیا گیا تھا اور اس پولیسی کے ہومسٹے پولیسی کے تاتھ رہنٹ کے روری ایڈیا کے ڈبلیممنٹ کے لئے روری ایڈیا کو اکانومی کے لئے ٹوریزم پوائنٹ ایڈی سے آگے بڑانے کے لئے کوشش کی تھی اور اب اسی پولیسی کے بعد جس طرح سے سٹیک ہولڈر سے ہومسٹے پولیسی کے بعد جس طرح سے سٹیک ہوتے ایڈیا لاہمام بڑانے کے لئے نے وہاں پہ ہومسٹے پولیسی کے لئے هومسٹے میں دیانے ہومسٹے پولیسی کے لئے روری ایڈیا ہومسٹے کے لئے روری ایڈیا کا دیانے کے لیے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کیا جائے گا اس بار کے ہومس کے پولنسے میں کچھ یونیک چیز اور اہم چیز یہ ہے کہ اس بار جو ہومس کے اونر تھے ان کے لئے سپیشل ٹرینک ٹوائٹ کیا جائے گا گائز کے لئے ٹرینک ٹوائٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایکانومکلی آگے بڑھانے کے لئے توریزم پوائنٹ اویو سے اس ایریا کو دیبلف کرنے کے لئے گاؤمنٹ کے طرف سے خاص کے یونٹریزم ستار کی توریزم دیپارٹمنٹ کے طرف سے برپور کوشش جائے گا تاکہ وہ ایریا ایکانومکلی اور ٹوائٹ اویو سے آگے بڑھانے کے لئے اس سالے ساتھ جو ہومس کے اونر بہترین پاپومنس کرے سال کے حساب سے ان کو اپریشیئیشن کے حساب سے اپریشیئیٹ کرتے ہوئے ایوار سے بھی نواز آ جائے گا جس میں دت ہزار تک کے رخم جو ہیں ان کو دیا جائے گا جو بہترین پاپومنس کریں گے جب لداب کے اندر ہومس کے پاپومنس بنایا گیا تھا لداب کے دور زرہ بہت سارے ایسے آناپے ہیں جہاں پہ توریزم پاپومنس سے کافی پوٹینشل ہیں اور ساتھ ساتھ جو وائیڈ لائیس ٹوائٹ اویو سے کافی پوٹینشل ہیں اوہ ہمارے بہت زیادہ پوٹینشل ہیں ان جگہوں پر کہیں کہیں ہومس سے نہ ہونے کی وجہ سے اور ٹوریسس کو بیٹھنے کی سوڑیت نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کے ایریا کے لوگ جو ہے ایک تو ایک آنومی کے لیے آگے نہیں پڑھ پا جاتے تھے اور ٹوریزم پوٹینشل سے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو گئے اب جب یہ ہومس سے پوٹینشل کو بڑے لیول پر ایمپلیمنٹ کریں گے تو یتین ایک تو ایک آنومی کے لیے بہو ایریا ساتھ ساتھ جو آنے ساتھ جگہیں ہیں جہاں پہ ٹوریزم کے حوالے سے بہت زیادہ پوٹینشل ہے وہ بھی ایکسپورٹ ہوگا ہم لداب کے چندپونے ایریا کی بات کریں نمرا ایریا کی بات کریں وہاں پہ اور ٹوریزم کے حوالے سے اور کے نظرے کے وہ ایریا پہ کافی ڈیولپ پوزنٹر کرگل کے بات کریں ایک جو ایک آنومی کے لیے سب ایک ساتھ ایمپاومنٹ کیلئے کافی بہت ساتھ ہوگا جی بہت بہت شکریہ محمد اساتھ مکمل تفصیلات فراہم کرنے کے لیے لےہور کرگل کے لیے پولیسی لداخ ایڈمنسٹریشن کے اور ریٹائیڈ ڈاکٹر بیڈی مشرا کی قیادت میں جو انتظامیاں کام کر رہی ہیں اس کے جانب سے بھی ان ایریاز کے اندر جیسے جب مکشمیر کے اندر آپ نے دیکھا وہ ایریاز جو ابھی تک سیہاتی نقشے پر نہیں تھے لیکن پوٹنشل کافی زیادہ تھا اور وسائل کا صحیح استعمال ہو سکے اسی طریقے سے اسی پولیسی پر جب مکشمیر کے طرح ہی لدھاک کے اندر بھی ایڈمنسٹریشن اس پر فوکس کر رہی ہے اور ہومسٹے پولیسی کا اعلان کیا گیا ہومسٹے سے جن جن لوگوں کے پاس رہائش کے بندوبست ہوگی وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ اس کے لیے ایک دھمات اٹھا رہا ہے سیاحت کو فروغ دینے کے لیے آگے بڑھیں گے اور بات ضراب کریں گے ڈینگی کے حوالے سے بھی کیونکہ جہاں پر عالمی وبا سے ہم باہر نکلے تھے کرونا وائرس نے کے کیسز کم ہوئے آہستہ آہستہ میں باہر نکلنے کا موقع ملا لیکن ڈینگی جیسے وائرس نے کہر بھرپانا شروع کر دیا ملک کے باقی حصو کی طرح جمہ کشمیر کے اندر بھی ڈینگی کے کیسز کافی زیادہ اور اہم خبر یہ کہ جمہ صوبہ جہاں پر سب سے زیادہ کیسز اس وقت سامنے آ رہے ہیں کل میں لاکر آپ دیکھیں گے تو سو سے زیادہ پر ڈینگی کیسز اور ستن جو کیسز آ رہے ہیں یہ پریشانی کا سبب بن گیا ہے جس سے محکمہ سہت یا مینسپل کورپیشن کی جانب سے جو مچھروں کے خلاف شروع کی گئی مہیم ہے اس کے دعووں کی ایک طرح سے پول بھی کھل جاتی ہے ماہرین یہ مانتے ہیں کہ ڈینگی کے جو اثرات ہیں نومبر تک رہ سکتے ہیں اور دسمبر میں پارا جیسے جیسے گرے گا ٹیمپریچر نیچے آئے گا اس سے بھی نجات ملے گی اور پوری یوٹی کے اندر آپ دیکھیں گے تو سیٹرڈے اور سنڈے کو تیرہ بچوں سمیت ایک سو گیارہ افراد ڈینگی میں مبتلا پائے گئے جمہو زلے کے اندر سب سے زیادہ بچے جی ایم سی میں روزانہ جہاں دس سے پندرہ ڈینگی کے مریض داخل ہوتے ہیں ان میں سنگین مریضوں کو بھی پلیٹلٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو معالجین کا ماننا ہے بیانوے متاثرین موجودہ اسپطالوں میں زیرے علاج ہیں جبکہ لوگوں کی جو بڑی تعداد ہے گھروں میں بھی علاج کرا رہی ہے لیکن جمہو کے بعد ادھمپور زلہ بھی کافی متاثر ہوا ہے پانچ سو تیرہ کیسیز یہاں پائے گئے ہیں اور آٹھ نئے کیسیز سامنے آئے ہیں سانبہ میں ساتھ کٹھوا آٹھ ریاسی میں ایک راجوری اور کشتوار میں تین ڈوڑا میں چھے کیسیز ابھی تک سامنے آئے ہیں یوٹی میں اب تک چار ہزار ایک سو ستر لوگ ڈینگی سے متاثر ہوئے ہیں جن میں جمہو زلے میں پینسٹ فیصد سے زیادہ لوگ جن میں ستائی دو ہزار سات سو پینسٹ لوگ جو اب تک متاثر ہوئے ہیں لیکن ڈینگی میں مقتلعہ افراد کی جو جو گہر سرکاری تعداد ہے وہ کئی گناہ زیادہ بھی بتائی جاتی ہے یہ تو سرکاری آداد و شمار ہیں جمہو شہر میں تقریباً ڈینگی کا ہر ایک حصہ جو ہے وہ ایک طرح سے متاثر ہوا ہے اور آپ بکشی نگر کا علاقہ دیکھیں گے تلاب تلو رہاڑی جانی پور چھنی حمد کا علاقہ ہے جناکہ ملہ ہے پرانا شہریں مختلف علاقے بشمول گاندی نگر شاستری نگر بٹھنڈی صدرہ وغیرہ جیسے علاقے ہیں یہ بھی متاثر ہوئے ہیں اور ان کے علامات جو ہیں مریض جیسے علامات ظاہر ہو رہی ہیں تو مریض اسپطالوں میں پہنچ رہے ہیں تعداد ویسے بھی بڑھ رہے ہیں آپ آداد و شمار کی طرف جائیں گے تو سرکاری آداد و شمار کی بتاتے ہیں کہ 15 اکتوبر کو 118 cases 16 اکتوبر کو 66 cases 17 اکتوبر کو 115 cases 18 اکتوبر کو 120 cases 19 اکتوبر کو 122 cases کی تصدیق ہوئی جبکہ 20 اکتوبر کو 108 cases ابھی تک سامنے آئے ہیں اور 21 اکتوبر کو 111 cases جو positive آئے ہیں that means ڈینگی کے 100 cases per day جمہوں صبح کے اندر جن میں جمہوں زلہ صرف فہرست ہے ادھمپور دوسرے نمبر پر ہیں ابھی تک سامنے آ رہے ہیں یہ آج کے پروگرام کی اہم اور بڑی خبریں تھیں اہم ترین موضوعات تھے پروگرام کے آخر میں ہم چلیں گے کھیل کے میدان سے جو بڑی خبریں ہیں اور وہ خبر آج کرکٹ ورلڈ کپ کے حوالے سے آج دن کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ کو سید جمہل بتائیں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ اپ ڈیٹ بھی کہ 20 برسوں کے بعد کرکٹ ورلڈ کپ میں یا جو گلوبل ایونٹس تھے آئی سی سی کے اس میں ریکارڈ ٹوٹا اور جو ساڑھی گیارہ کے آس پاس مقابلہ ختم ہوا دھرم شالہ ہمارچل پردیش میں اس میں بھارت نے نیوزی لینڈ کو ہرانے کے بعد یعنی 20 سالوں کا جو ریکارڈ تھا آئی سی سی ایونٹس میں نہیں ہرانے سکے تھے 2003 کے بعد ایسا پہلا موقع آیا یہ تو ایک طرف کی بات تھی ورات کولی کی سنچوری کا بھی انتظار تھا نہیں بن سکی لیکن اوورال انبیٹن اور ٹاپ آف دا ٹیبل ابھی تک ٹیم انڈیا پہنچ گئی ہے لیکن کرکٹ کے حوالے سے جب خبر ہے تو سید جمعل آپ کو بتائیں گے کہ آج کا مقابلہ بھی کافی اہم لیکن پاکستان پر بھی سب کی نظریں اگر سیمی فائنل کی دوڑ میں بنے رہنا ہے ٹاپ فور میں جانا ہے تو آج کے مقابلے کی کیا اہمیت چپ آک چنہی میں پاکستان کے لیے ہے افغانستان کے ساتھ تجمع پاکستان کا مقابلہ آج افغانستان سے ہوگا کچھ دیر بعد چنہی میں اور یہ دو بجے دو پہر میچ کھیلا جائے گا تماشاہیوں کی جو تعداد ہے وہ پچاس ہزار کی کیپسٹی کے ساتھ اس میدان میں خچا خچ تماشاہیوں سے افغانی پاکستانی اور بھارتی تماشاہی جو ہیں میدان میں نظر آئیں گے لیکن پاکستان کی ٹیم کے لیے اگر آج افغانستان کی ٹیم نے زیادہ بہتر کھیلا اور پاکستان کو جیتنے کا موقع نہ دیا تو سمجھ لینا چاہے کہ پی سی بی کو بڑا فیر بدل کرنا ہوگا کپتانی میں ہیڈ کوچ میں مکی آثر کے رول پہ اور اس کے بعد باقی کھلاڑیوں کے رول پر بھی کافی زیادہ چرچہ ہوگا لیکن اگر پاکستان نے آج بڑے مارجن کے ساتھ یہ مقابلہ اپنے نام کر دیا پاکستان بنا میں افغانستان تو یقیناً آپ کو اب انتظار کی گھڑیا ختم ہو جائیں گی چونکہ کل کے مقابلے میں بھارت نے نیوزلین کو پچھار دیا تھا اور محمد شامی پلیراب دا میچ بنے جنہیں بڑی اچھی گینبازی کی نپیٹولی گینبازی سے مقابلہ جو اپنے نام کر دیا لیکن کل کے میچ کے بعد آج کے میچ پر جو ہے چنہیں میں کھیلا جائے گا نظر کرکٹ عالمی کب دوہزار تیس پہ ہیں کہ کیا پاکستانی ٹیم جو ہے اپنا کمبنیشن بنانے میں کامیاب ہو جائے گا آپ کے پاس اوپننگ سلوٹ میں آپ نے امام کو موقع دیا چند ایک انڈیجول انڈیگس کھیلی لیکن اس کو ٹیم کے لیے یونیٹی کے لیے کنورٹ نہ کر سکے فخر زمان کو ٹیم سے ڈراب کر دیا گیا فائنل ایلیون سے ڈراب کر دیا گیا اور افغانستان کی طبیعت بارتی گیند بازوں سے زیادہ مختلف نہیں ہے آپ کو راشد خان کو فیس کرنا ہوگا آپ کے پاس وہ سپنر ہے افغانستان میں جن میں موجیب وغیرہ شامل ہیں جہاں آپ بہت زیادہ مشکل میں پڑھ سکتے ہیں لہذا مجھے لگتا ہے کہ فخر زمان کی ٹیم میں فائنل ایلیون میں واپسی ہو سکتی ہے امام کو آرام دیا جا سکتا ہے اسام امیر کو باہر سٹینڈ میں دوبارہ پہنچنا ہوگا اور ان کی جگہ شادہ آپ کو واپس آنا ہوگا لیکن پاکستان کی ٹیم کے لئے آسف سب سے بڑی وری یہ ہے کہ جس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیستہ لیا کہ مکی آخر کے بغیر ٹیم کے ساتھ نہیں رہنا ہے مکی آخر نے ٹیم میں آتے آتے ٹیم میں کیا کچھ کیا بابر عظم تو اپنا بلہ چلا نہیں بول گئے اور اس کے بعد شاہن آفریدی ہارس اور باقی جو بولر وغیر ہیں ان کی ردم جو ہے وہ ٹوٹ سی گئی ہے لیکن مکی آخر کے بعد آپ نے سوٹ افریقہ سے ہائی پروفائل کوچ لایا فاسٹ بولرز کے لئے لیکن اس کے بعد آپ نے کیا وکٹیں لے لی یا آپ نے سپن گیند بازوں پہ ہی ڈپینڈنٹ رکھا خود کو اس کے لئے پاکستانی ٹیم میں آج رزوان پہ آپ کتنا ڈپینڈنٹ رہیں گے وہ کتنا تھکا دیں گے آپ وکٹ کیبر بیٹسمن کو ٹیسٹ ٹی ٹونٹی ایشیا کپ اس کے بعد عالمی کپ اس کے بعد دوبارہ سیریز میں جائیں گے آج کے میچ میں پاکستانی ٹیم کے لئے ڈو آر ڈائ ہوگا لیکن افغانستان کی ٹیم کو نصیب شاہ کے فاروقی کی وہ گیند بازی ابھی بھی یاد ہوگی جہاں انہیں اس پریشانی سے مخمسے سے نکلنے کے لئے نادر موقع ہے کیونکہ آسٹریلے نے پاکستان کو روند ڈالا بھارت نے یکتر و مقابلے میں پاکستان کو بہت زیادہ پچھار دیا آج کے مقابلے میں پاکستان کو اپنا فیوچر کرکر بچانے کے لئے کپتان شپ کو بچانے کے لئے پی سی بی کے ممبرز کو بچانے کے لئے سٹاپ کو بچانے کے لئے ہیڈ کوچ انزیب آمال حاق جو اس وقت چیپ سیلیکٹر ہے ان کے ساتھ بھی بڑا معاملہ چل رہا ہے اگر آج کا میچ جیت گئے تو آگے وہ کس راؤنڈ میں جائیں گے وہ اتنا میٹر نہیں کرے گا جتنا پاکستان کا پی سی بھی آئی داو پہ لگے گا انٹرنل معاملے جو ہے وہ گراؤنڈ پر بھی ٹیم کی کارکردگی کو متاثر کر رہے ہیں لیکن ایک چیز ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں ہوگی کہ بڑا ٹاف ٹائم انگلینڈ کو بھی دیا انگلینڈ سے افغانستان جیتی انڈیا کے سامنے بھی پونے تین سو رن اس نے لگا دیئے آج کا مقابلہ بھی یہ ہے جہاں پر جو آپ نے جس تگری کا ذکر کیا محمد نبی ہیں راشد خان ہیں مجیب ہیں اور بیچ میں جو میڈیم پیسرز ہیں وہ پاکستان کی بیٹنگ پر تھوڑا سا لگام لگا سکتے ہیں لیکن آج پاکستان کو کیا صرف میچ ہی جیتنا ہے بلکہ اچھے رن ریٹ کے ساتھ کیونکہ ٹاپ فائیو کا گیٹ یا ٹاپ فور کا گیٹ بڑی آسانی سے نہیں کھولے گا ساؤتھ افریقہ بھی بڑی مضبوط ٹیم مانی جاری ہے ٹاپ فور میں جانے کے لیے اب جو اسپیشلی ان چار میچز میں اس کی پرفارمنس رہی ہے دیکھیں آئی سی سی کے آپ میچز میں کالی فائی کرتے ہیں اور آپ آرڈنیری ٹیم ہو ہی نہیں سکتے ہیں آپ نے ویسٹ انڈیز کو باہر رکھا آپ نے ویسٹ انڈیز کو کالی فائی آپ کی بار نیدرلینڈے نہیں کرنے دیا اور غالباً افغانستان ایک امرجنگ فورس ہے ایشیا میں جب سب کانٹینٹ میں آپ سر لنکا کو ڈاؤن دیکھتے ہیں جب آپ بنگلہ دیش کو ڈاؤن دیکھتے ہیں جب پاکستان کی ٹیم ہوم سیریز یا گھر سے باہر کھیلنے جاتی ہے تو ڈاؤن ہے تو اس کا غالباً یہ مطلب ہے کہ انڈیا کے بعد جو امرجنگ ٹیم اس وقت ٹی ٹونٹی کے بعد ففٹی اوورس کے ریلونچنگ پہ ہے وہ افغانستان کی ٹیم ہے اب افغانستان کی ٹیم کے ساتھ پاکستان کی ٹیم اگر میچ نہیں جیتی ہے تو مجھے لگتا ہے اس پر بہت بڑا سوال ہوگا بہت بہت شکریہ وقت کے کمی ہیں نو بچ کر ستاون منٹ سٹوڈیو کی گھڑیاں ہمیں بتا رہی ہیں ہو چکے ہیں اور ان تمام لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ جنہ نے ہمیں برداشت کیا ڈیڑھ گھنٹے تک ہمارے ساتھ رہے ہماری نشریات پر فیڈبیک دیا اپنے تاثرات پیش کیے سوال لکھتے رہے ساتھ ساتھ مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں سید تجمول سرینگر سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ تھے آپ کا بہت شکریہ میں عاصف رشید آپ ہم دونوں کو اجازت دیجئے گا لیکن گلستان نیوز پر اس بریک کے بعد بھی خبروں تجزیوں اور تفسروں کا سلسلہ دن بھر جاری رہے گا بہت بہت شکریہ آپ سب